دی آئی وائی کیرٹن ہیئر ماسک جو کہ ہے پولرز کا سیکرٹ ماسک جو کہ پولرز میں یوز کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اسے کیسے یوز کرنا ہے اس کی کیا پرفارمنس ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا کشش بیوٹی ٹیپس کی جانب سے تو دیکھئے کہ یہ اس ٹائپ کا ماسک ہے جو کہ دی آئی وائی ہیئر ماسک ہے آپ اس کو اپنی گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور اس کے یوز سے آپ کے بالوں میں نئی شائن آئے گی دیمیج ڈرائے بال اور بالوں کا گرنا اور سپیشلی بالوں کی خوشکی وغیرہ ختم ہوگی اور اس کے یوز سے آپ کے بالوں میں شائن آ جائے گی آپ مان لیجئے کہ اس کے استعمال سے آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل نئے ہونے والے ہیں ایسے جیسے کہ آپ نے بزار سے پولر سے دس پندرہ ہزار کا کیرٹین ٹریٹمنٹ کروایا ہو ایک آلیٹی کا بالکل یہ وہی ہے جو کہ ہم اپنے پولر میں یوز کرتے ہیں تو وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس کے یوز کے بعد آپ مجھے ضرور دعائیں دیں گے فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے گا تو زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنگز یہ دیکھئے یہ دی آئی وائی ماسک ہے جو کہ بالوں کے لیے ہے اور یہ بالوں کے جملہ مسائل کے لیے ہیں بالوں کا گرنا جھڑنا خوشک ہو جانا یا پھر ری کلر ہونا ان تمام چیزوں کے لیے ہیں تو اس میں کیا کہ انگریڈینٹ شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں میں نے اس ماسک کو ریڈی کر لیا ہے یہ ابھی ریڈی ٹو اپلائے ہیں ٹھیک ہے جب آپ بنا لیں گے تو اس قسم کی جو کنسسٹینسی ہے وہ آپ کو دیکھے گی بنانے کے بعد تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دو چمچ چاول لیں گے آپ اور دو چمچ السی کے بیچ لیں گے ٹھیک ہے بازار میں ایزی لی اویلیبل ہے یہ آپ نے لینے ہیں جو یہ والا چمچ ہے اس طرح کے دو چمچ چاول کے اور دو چمچ السی کے بیچ لیں گے دو چمچ آپ لیں گے میتھی دانا ٹھیک ہے اس سب کو آپ نے پوری رات کے لیے بھگو دینا ہے جب آپ اس کو بھگو دیں گے تو صبح سب چیزیں پھول گئی ہوں گی اب آپ نے اس مکسچر کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرنا ہے اچھی طریقے سے جب یہ بلینڈ ہو جائے تو اس کو چولے پہ چڑھائیے پانی کی مقدار زیادہ رکھے گا اس کو آپ تین گلاس پانی میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے زیادہ پانی رکھیں گے کیونکہ اس کے اندر جو چاول ہے وہ بھی پھولے گا السی جو یوز ہوا ہے وہ بھی جو ہے سٹکی شو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو میتھی دانا یوز کیا ہے وہ بھی یوز ہوگا میتھی دانا بالوں کو کالا کرے گا باقی جو اس کے علاوہ السی جو ہے وہ بالوں میں شائن اور لچک لائے گا اور بالوں کو سمودھ کرے گا ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور انگریڈینٹ جو موسٹ امپورٹنٹ یوز ہوا ہے وہ ہے چاول جو کہ بالوں کے واپس سے کلر کو بہال کر کے اس کے اندر سمودھ لسنائے گا اور بالوں کو پھر سے رینیو کر کے سوفٹ کر دے گا تو یہ تمام تین چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ اس کے اندر یوز ہوئیں اس کو آپ نے اچھی طریقے سے وائل کرنا ہے تقریباً آدھر گھنٹہ اس کو پکنے دیں جب یہ بالکل پک جائے گا تو کیونکہ آپ نے پہلے ہی بلینڈ کر لیا تو اس کی یہ دیکھئے اس قسم کی کنسسٹینسی بالکل کریم کی طرح یہ ہو جائے گا اس کو اگر آپ چھانیں گے تو یہ مزید اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے یہ جو ذرات ہیں یہ ہٹ جائیں گے اگر آپ چھان لیں گے لیکن اگر آپ نہیں چھاننا چاہتے اور آپ کے پاس میری طرح ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے سر پہ اپلائی کر لیں تو اس کے بھی بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے بلکہ یہ اریجنل ہے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا آخر میں جب اس کنڈیشن میں آپ پہنچیں گے تو اس کے اندر آپ نے تین چمچ کوکنٹ آئل یعنی کھوپرے کا تیل ایڈ کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کیجئے اور اپنے بالوں پر لگا لیجئے اگر اس سے پہلے اگر آپ چاہیں تو اپنے بالوں کو گیلا کر کے جو ہے واش کر لیں تاکہ آپ کے بال کھل جائیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے واش نہیں کر سکتے ٹائم کی شورٹیج ہے تو پھر آپ تیز جو گرم پانی ہے وہ سپری بوٹل میں لیں اور اپنے بالوں کو گیلا کر لیں گرم پانی سے بالوں کو گیلا کرنے سے یہ ہوگا کہ بال جو ہیں اس کے پورٹ سارے کھل جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کریں گرم پانی سے یا تو بال دھویں نہیں دھوتے تو سپریے کر کے گھیلہ کر لیں بالوں کو پھر اس کو جڑوں سے لے کر سیرو تک اچھی طریقے سے آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہے جب آپ اپلائی کر لیں تو شاور کا کیپ پین لیجئے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو اپنا کام کرنے دیجئے اور جب آپ بال دھویں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ آپ کے اپنے ہی بالیں یا پھر آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ کروایا ہے یا پھر آپ نے کوئی وگ لگائی ہوئی ہے مہنگی سی جس سے اتنی سموتنیس اتنی شائن اتنی خوبصورتی بالوں میں آئے گی کہ میں آپ کو یہاں ویڈیو میں بتا نہیں سکتی جب تک آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے یہ ایزی سی ٹپ ہے ہم اپنے پالر میں کیرٹن ٹریٹمنٹ جو DIY کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ آپ اس کو یوز کیجئے آپ مجھے دھوائیں دیں گی اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو کشش بیوٹی ٹپس لائک سبسکرائب ان شیئر کرنا نہ بھولیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کون سا شیمپو ہے جس سے بال نہیں گرتے اور وہ نیا آیا شیمپو ہے یارڈیلی کے نیم سے اس کی ویڈیو بھی میں نے اپروڈ کر دیا ہے آپ اس کو دیکھئے اس سے بھی آپ کے بالوں کا گرنا جو ہے وہ بند ہو جائے گا اگر اس کے بعد آپ وہ والا شیمپو یوز کریں تو اور بھی اچھا ہے نہ یوز کریں تو آپ کو جو شیمپو یوز سوٹ کرتا ہے وہی آپ یوز کر کے دھولیجئے تو اس سے آپ کو بہت 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 فائدہ ہونے والا ہے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کو اپنے سر پر اپلائی کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور جب آپ اپنے بال دھوئیں اور آپ حیران رہ جائیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے دیجئے اجازت آج کیلئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ